لیکن آج آپ کی ملاقات کرانے جا رہا ہوں سعیت سالہ مریم اکمل سے جس نے تین سال کی عمر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شجر نصب یاد کیا ایک ویڈیو ویرل ہوئی تو ملانا تارک جمیس صاحب نے جب ان کی ویڈیو دیکھی تو ان سے خصوصی ملاقات کی میرے بابا مدینہ جاتا ہے تو تو میرے بہت زیادہ دل کرتا تھا پھر میں بابا نے کہا تھا کہ آپ یہ یاد کر لگے تو پھر میں محقوم دینہ لے جوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبدالمطلب بن حچم بن عبدالمناب بن قسی بن قلاب بن مورا بن قابل مصطفی مصطفی ممبعون سفا سیدہ انبیاء مشعالم فی الوافا کانا فی اطفی لی ادام عدیفہ جی میں سب پہ یہ کہنا چاہتے ہوں کہ اللہ اس کے حصول کی تعریف کریں قرآن پاک پڑھیں اور زیادہ سے زیادہ اللہ اس کے حصول کی عبادت کریں اور اپنی سٹیڈیز میں فوکس کریں پائنیر ورلڈ نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو کا نوٹفیکیشن مل سکے شکریہ السلام علیکم ناظرین آپ کا مزمان عدنان خان آپ کی خدمت میں حضر آپ دیکھ رہے ہیں پائنیر ورلڈ نیوز ناظرین آج آپ کی ملاقات کرانے جا رہا ہوں ساتھ سالہ مریم اکمل سے جس نے تین سال کی عمر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شجر نصب یاد کیا جب انہوں نے شجر نصب یاد کیا اور ان کے ایک ویڈیو ویڈیو ہوئی تو ملانا تارک جمیس صاحب نے جب ان کی ویڈیو دیکھی تو ان سے خصوصی ملاقات کی اور جب ان سے ملاقات کی انہوں نے ان کو چیڈل سٹار کا اوارڈ بھی دیا انہوں نے یہ شجر نصب کیوں اور کیسے یاد کیا آیا انہوں نے اسے جانتے ہیں اسلام علیکم مجھے یہ بتائے گا کہ آپ نے شجر نصب کیسے یاد کیا تھا میں نے مونرہ تاجیمیل صاحب کے جس پیچیز ہوتے ہیں اس میں وہ پڑھتے رہے تھا میں نے سن سن کے یاد کیا تھا اور یہ کتنے ٹیم میں آپ نے یاد کیا تھا میں نے ون ویک میں ون ویک میں یاد کر دیتا سارا تو ربانگی کے ساتھ آپ کو آتا بھی تا پھر کو سناتی تھی باپا کو یا ممہ کو یا خود بھخود پڑھتی تھی آپ میں بابا کو سناتی تھی کیا بوایا جاتا سو کیاثر ہے میرے بابا مدینہ ہے ہے وہ تو میرے بوت دل کرتا تھا اور تھا اور بابا نے یہ کہا کہ آپ کو یاد کر گیا پر میں بیچ گیا پھر جب آپ نے ایاد کر باپا سنویا پاپا نے آپ سے کیا کہا تھا پھر پاپا نے کہا میرے مدینہ میں بہتے لگائے کر سکتے ہیں پھر os 영یک states何ijds کو كُسے کے الآن legends مجھے بہت اچھا فیعل ہو رہا تھا اور ہم نے آپ کی ایک ویڈیو بھی دیکھی جس میں آپ روزر نبیﷺ میں شجای نصب پر رہی ہوتے ہیں تو تو اس کے دام آپ کیسا فیعل ہو رہا تھا کہ آپ روزر نبیﷺ میں اور ان ہی کا شجل نصب آپ پر رہے ہیں تو تو دل میں رuning کیا حaded رہتیں مجھے اب بہت اچھا فیل ہون رہا تھا کہ کوئی لوگ میں اللہ کے لیے اجاب نہیں سکتے تو اللہ نے انتبہ مجھے پاس بلیا ہا اور شہر نصب آپ کو یاد ہے بی بی لیکن ابھی میں آپ سے بہت پیار کرتے ہیں میں آپ کو اسلام پیش کرتوں ہوں لیکن ابھی آپ سے چھے آپ کے انسل تچی آپ کے جیس تچی آپ کو شہر نصب سب سے حالہ آپ کے ذات اللہ کے بات سب سے حالہ آپ کو رحمہ در میں راحت کپڑ دی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذنگی دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبدالمطلب بن حاشم بن عبدالمناب بن قسی بن کلاب بن مورا بن قابل بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن ghenanar بن خزیمہ بن مدرکہ بن الاز بن مذر بن نظر بن مؤٹ بن ادنان بن عبد بن امیسہ بن سلمان بن اوز بن بوز بن کموال بن عبا pain aguام بن ناشر بن نزر بن بلداس بن اطلاف بن طابق بن جاہم بن ناہج بن ماہی بن عفی بن اپکر بن عباید بن دعا بن عمدان بن سنبر بن اسنبہ بن یحظ 빛ن بن یلہر بن اراوہ بن ایزی من لشان بن نتنار بن لحان ماشاءاللہ ناظرین آپ نے دیکھا ہے بچی کو ابھی بھی وہ شجر نصف اسی طرح روانگی کے ساتھ یاد ہے جس طرح پہلے تھا اچھا مجھے یہ بتائیں کہ تاریخ جمیل صاحب کو اتنا لائک یوں کرتی کیا وجہ ہے کہ وہ اللہ اس کے حصول کی تعریف کرتے ہیں وہ سارے کرتے ہیں دوسری علماء کرام ہیں وہ بھی کرتے ہیں ان میں ایک خاص بات ہے دوسری علماء کرام ہے آپ نے انہی کو پیفر کیا کہ میں نے انہی سے دیکھا شجر نصف بیاد کرنا مجھے ان کا طریقہ بہت اچھا لگتا ہے جیسے وہ اللہ اس کے حصول کی تعریف کرتے ہیں جب آپ ملانت آئی جمیل صاحب کے پاس گئے تو انہوں نے آپ کو کیا کہا میں پہلے ان کے پاس گئی تھی پھر انہوں نے انہوں کا شجر نصف سنایا تھا انہوں نے پھر کہا تھا آپ نے ایک اسلامی چائلڈ سٹار ہو چائلڈ سٹار کیا بات ہے اچھا اس کے علاوہ آپ کو نات وغیرہ بھی آتی ہے مصطفا مصطفا مم باغونی سفا سيد الانبیاء مش عالا فی البافا كانا فی عطفی لیا دا موادفا مصطفا مصطفا مم باغونی سفا سيد الانبیاء مش عالا فی البافا یا نافی عطفی لید ماتفا ہن قلبي له فاظ شوقا الي ليس ارجو سوى شربطا من يدي والصلاة ولي والسلام ولي كان فیئتیه اللہ من بافقه كان مزقه نيرا مشرکا كان من نفله حينها نريطا قال فلتزهب انتمو طولاقا مصطفى مصطفى من باؤن السفا صيد الانبیاء مش اعلن فی الرفا كان فی اتفی لید ماتفا ماشاءاللہ کیا خوبصورت آواز میں ارنات شریف سنا رہی تھی اچھا مجھے بتیں آج کل آپ کی کیا مصروفیاتیں کیا کر رہی ہیں جی میں سکول بھی جاتی ہوں ٹوشن بھی جاتی ہوں میں قرآن پاک بھی پڑھتی ہوں قرآن پاک بھی پڑھتی ہوں کون سی کلاس میں پڑھتی ہوں جی میں فورت کلاس میں پڑھتی ہوں اچھا جب آپ سکول جاتی ہوں ٹیچر کیا کہتی ہیں وہ کہتی ہیں ہمیں بھی سنویا بچے کیا کہتے ہیں ہمیں بھی یاد کرو جی میں سکول جاتی ہوں پھر اسمبلی میں میں نات پڑھتی ہوں اور شریش بھی سناتی ہوں رئی دیکھ فوحی جا ہے جو آپ کے کلاس فیالوز ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں بھی یاد کرو جی وہ کہتے ہیں تو بالتاک کل ensz کو آپ پانچے بچے کو قدر منکر تک رہا ہے کیا بات ہے آپ کے حضر تک م Lonحان یقین بات ہے کیا بات ہے پوچھتے ہیں کہ یہ کون کون سی ڈجیس اٹھ کری ہیں اور کیا لیکچر دیتیے وہاں میں بتائیں کہ افتاد انہوں سے کون سی Hallelujah my my ڈ soci میں ہوں میں ہوں اور پنجابه losses ڈگ 지역 mnie ڈگئεις کیا آئruck کے ہی Onhriga ن covariant اللہ bekommen اللہ سے دل لگانا اللہ کو اپنے منانا اللہ کے لئے جینا اللہ کے لئے منانا اللہ کے لئے سب کچھ کرنا اللہ سے محبت کرنا اللہ سے اپنی آرصہ امید و بسا کرنا اللہ کی مانکہ دنگی نہیں گزاریں گے تو ہمیں کام ہو جائے برباد ہو جائے کبھی کام نہیں ہو سکنگا اللہ کے سوا کسی کہہ گرنو جھکنا دنوں کے خوفت ہے اپنے آپ کو ازاد کر لینا اپنا خوف اتم کرے تین ہی خوفت ہے انسان کے دنگی میں اگل نمبر ایک مہد کسے نہیں ہے我不Es اور ابتدر زوال لئے 아이 ہم کریں ا� الگلوں کے دری طرف تین qualified کوہم کس看到 جھوٹے رشتے ہیں سب جی رکھنے کے باتے ہیں سب اسلٹی روت کے اخلاص سے خالی لوگ یہاں کے لفظوں کے تیر چلاتے ہیں ایک بار بسا کر آنکھوں میں پھر ساری عمر رلاتے ہیں موسم کے برندے لوگ یہاں کے جلوٹ کے پھر نہیں آتے ہیں وہ لوگ کہاں چلے جاتے ہیں جلوٹ کے پھر نہیں آتے ہیں وہ ملہ آیات دنیا علامت آل غرور دارالغرور یہ مچھر کا پنکھر ہے مکڑی کا جالہ یہ ریت کا پانی یہ دھوکی کا گھر یہ دھوکی کا جہانہ ایک دن ان سب چیزیں ختم ہو جانا صرف موت ہے موت مجھے یہ بتا ہے اتنی کم علمی اتنی بڑی بڑے بات ہیں یہ آپ نے کس دن سیکھیں کس دن سکھا ہی آپ کو جی میں خود ہی سے سیکھتی ہوں خود ہی سیکھتی ہیں جی اور اس میں آپ کے پاپا آپ کو مدد کرتے ہیں جو بھی چیز شاہی ہو آپ کو سکھاتے ہیں اور جو کتابیں جس سے آپ نے پڑھتی ہوں وہ لاتے دیتے ہیں نہیں میں میرے بابا مجھے بتاتے ہیں کہ پہلے آپ یہ یاد کرتے ہیں اچھا اپنے ہموں پر بچوں کو کوئی پیغام دینے چاہیں گے جی میں سب پہ یہ کہنا چاہتے ہوں کہ اللہ اس کے حصول کی تعریف کریں قرآن پاک پڑھیں اور زیادہ سے زیادہ اللہ اس کے حصول کی بادت کریں اور اپنی سٹیڈیوں میں فوکس کریں جی ناظرین آپ نے بچی کی بادت سنی ماشاءاللہ بہت ہی بہوصلہ اور حمد والی بچی اور اس کے ابھی سے بہت انچے خواب ہیں اور یہ سارا کریڈر ان کے والدہین کو جاتا ہے جنہوں نے اس طرح کی پروش کی ہم میں تمام والدہین سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ بھی اپنی بچوں کی اس طرح کی پروش کریں تاکہ آخرت میں آپ کی نیدیارت کا باعث بنیں اس طرح کے مسید پروگام آپ کی خدمت میں لاتے رہیں گے تب تک کے لئے اجاز دیجئے اللہ نیگے بان